آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گا ایک ویسٹ کے بارے میں کس طرح ہم اس کا یعنی کہ ٹیمپل منگی لگا کر اس پر یعنی کہ فری میں موڈل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو پھر سیٹ کر سکتے ہیں تو چلے گئیس شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چلے گئیس ہم آگے ہیں یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے ٹیمپل منگی پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اس کو آپ نے سیمپل ہی اپن کر لینا ٹھیک ہے اور اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد ایڈ ٹو کروم ٹھیک ہے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پہ اپنے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں گے ڈاؤن لوڈ ہو گے اوٹومیٹلی آپ کے یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا ٹیمپل منگی تو اب ہم اس کو کلوز کر دیں گے اس کو کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے گئیس یہاں پہ پھر سے آ جائیں گے یہ چیک کر لیں گے یہ ہمارے ٹیمپل منگی ہو گیا ہے اب میں واپس آتا ہوں گا ٹھیک ہے یہ والی فائل کا میں آپ کو یعنی کے لنک دوں گا آپ وہاں سے اس کو ایسی لی ڈاؤن لوڈ کر لینا تو جیسے ہی آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس طرح کی آپ کے پاس فائل آ جائے گی یہ ایمپورٹ کریں گے آپ اس سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی میش جو ہے گائے سے تین چار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیسز میں آتی ہے پھر کس طرح آپ اس کو اٹیچ کریں گے وہ بھی میں آپ کو سارا مکمل طور پر بتاؤں گا کہ کس طرح آپ 3 ڈی میکس میں کریں گے اور 3 ڈی میکس بھی کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہے تو وہاں سے آپ ایسی لی فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز تو ہم آج نینجا ریپر سے کریں گے تو چلو گائے شروع کرتے ہیں تو اب گائز یہ والی جو ہے نا گائز اس کو آپ نے اپن کر لینا سیمپلی اس فائل کو آپ نے تمام جو ہے نا گائز کوپی کرنا ہے ٹھیک ہے ساری کو آپ نے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کوپی کرنے یا سی کوپی کر لیا اس کو آپ نے اپن کر لینا اپن کرنے کے بعد گائز آپ نے سیٹس یہ آگے کیسے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم سیمپل ہی جو ہے نا گائز کار لکھتے ہیں یہ ہم نے کار لکھ لی ٹھیک ہے گائز تو ہم کیا کرتے ہیں گائز سیمپل ہی سیمپل ہی سیمپل ہی سیمپل ہی کوئی بھی پیڈ اٹھا لیتے ہیں گائز کوئی بھی پیڈ کوئی بھی کوئی بھی روک چاہیں گا یہاں سے ہم نے کوئی بھی جو پیڈ پر جانا نا گائز وہ ہم نے اٹھانا ہے چلیں گائز ہم اس کو اٹھاتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا پریمیم ہے تو اسے چھوڑیں گائز ہم کوئی اور دیکھتے ہیں جو پیڈ پر جانا ہوں یہ آگے گائز اب یہ 20 دولار کی ہے گائز اب اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم ایک اور وہ لے لیں گے اب جہاں پہ ہمارا ٹمپل مکی ہے وہاں پہ ہم نے آ جانا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آکے ہم نے سیمپل ہی گائز کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے پوری کو سیلٹ کرنا ہے ایسے اب دوست کی آپ نے وہاں سے کوپی کی تھی وہاں آگے آپ نے در پیسٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ پیسٹ ہو گئی ہے اب آپ نے سیمپل ہی کیا کرنا ہے یہ فائل میں آ کے یہاں سے آپ نے سیپ پہ کلک کر دینا ہے یہ لگ گئی ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ جائیں گے اب یہ ادھر سے ہم ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں اب دوبارہ ہم کلک کرتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں گائز ڈاؤنلوڈ کے افشن آ گئی یہاں سے آپ ایزیلی اس کو اب ہم کیا کریں گے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ موڈل ڈاؤنلوڈ ہونے لگتا ہے یہ ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ادھر آئیں گے یہاں سے اس کو اپن کریں گے یہ دیکھیں گائز یہ لیں یہ دو میش میں آگیا اب ہم اپنا یعنی کے جو 3D Max ہے اس کو اوپن کر لیں گے تو وہ اوپن ہو رہا 3D Max اس کو ہم ابھی کلوز کر دیں گے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ وہی صرف یعنی کے ٹریک شیئر کرتا ہوں جو یعنی کے آپ کی استعمال کی ہو جو آپ کو فیدہ دے ٹھیک ہے جس میں آپ کو فیدہ پہنچیں کہ آپ کا ٹیم بھی بچے اور آپ کچھ سیکھ بھی نہیں تو جو ہوگا میں آپ کا سچ بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے آلڈ اور W کو پرس کرنا ہے اور یہ جو آپ تیر کا نشان دیکھ رہے ہیں اگر میں اس فیلو میں رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کلوز کر دینا ٹھیک ہے یعنی کے آلڈ اور W ٹھیک ہے جس فیلو میں بھی آپ ہو آلڈ و ٹھیک ہے وہ آلڈ و کلک کریں گے تو وہ ویو بڑا ہو جائے گا دوبارہ آلڈ و پرس کریں گے تو وہ ویو چھوٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں نا اس میں میں نے اس کو رکھا اس کو کلک کیا یہ دیکھیں دوبارہ میں نے آلڈ و کلک کیا یہ چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے ویو پر آگئے ہیں اب ہم کیا کریں گے گائز یہ والی ہماری فائل ہے اس کو ہم دیکس ٹوپ پر لے جائیں گے ٹھیک ہے دیکس ٹوپ پر جانے کے بعد یہ آگئی یہ والی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ادھر یہ جو ہے ٹری ڈی میکس میں ہم نے امپورٹ کرنا ہے یہ ہم نے کر لیا سمپل ہی ٹریک کرنا ہے آپ نے وہاں سے لاکس پر ہم نے اب اس سے ہم اس فائل کو امپورٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ہم چلے جائیں گے بروزر پر بروزر کے پاہ ٹیکسٹو پر ٹھیک ہے یہ والی ہماری تھی اب نہیں آرہی ادھر آپ نے آکے آل فائل پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے یہ چیز آگئی ہے اب آپ نے آلٹ پکڑ کر ان دونوں کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ لوڑ ہونے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم اوپن پر کلک کر دیتے ہیں اوپن پر کر کے امپورٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کو ہم اوف کر دیتے ہیں تو یہ اس کا پلینر آگئی ہے یہ ہماری گاڑی آگئی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کی جو میش ہے ڈبلیو تو با کے اس کا پیپر آ جائے گا اس کو آپ سمپلی ادھر کر لیں گے اب یہ چیز ہے اب ایک اور ہم لے کے آتے ہیں امپورٹ کر کے کوئی اور موڈل ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں چلے گئیس یہ والی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ لوڑ ہو رہا ہے اس کو ہم لوڑ ہونے دیتے ہیں یہ لوڑ ہو گیا اس باب ہم اوپن کرتے ہیں اب یہ اوپن ہو گیا اب اس وائل کو یہاں پر لاک کر یہ والا تھا اس کو ایکسٹیکٹ کرتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں یہ والا تھا یہ ہولڈ رکھ جائیں گا کیا نام آرہا تھا اس کا یہ والی آرہا تھا ایکسٹیک بولڈ کلوزن پیک اپ اس دوشی ہے شاید میرے صاحب سے اس وائل کو ہم لاؤ کے ڈیکسٹو میں لاؤ کے اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ لاؤ کر ایکسٹیکٹ نہیں آئیس اس کا کوئی فالٹ ہے مسئلہ پہلے ہی ہے اس کا ہم کوئی اور دیکھ لیتے ہیں ہم یہ والی آ جاتے ہیں چلے گا اس ٹیم بچے گا یہ تین ڈالر کی یہ چلیں گا اس پہ ٹرائی مار لیتے ہیں یہ آگے ہمارا اس پہ ہم سمپل ہی ڈرائگ کر لیتے ہیں یہ ہمارے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا اور اب ہم پھر ڈاؤنلوڈ میں آئیں گے اس کو ایکسٹیکٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ اس کی تمام فائلیں ہیں اب ہم دوبارہ 3 ڈی میکس میں آئیں گے جو ہمارا وہ تھا یہ اس کو رکھ جائیں گا پہلے ہم اس کو یہ آ گیا پہلے ہم نے میشوں کو ٹلیٹ کر دیں گے جو پہلے ہم نے کی تھی اب دوبارہ سے ہم اس پہ جائیں گے یہ ڈاؤنلوڈ تھا یہ آ گیا یہاں سے آل فائل یہاں سے 0 سے لے کے 9 تک اس کو سلیٹ کریں گے اس کو انٹر پہ کلک کر دیں گے اور یہ اچھا اس کے انٹر پہ ہم وہ کر دیں گے تو اب اس کو امپورٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہ امپورٹ ہونا شروع ہو گیا یہ امپورٹ ہو رہا ہے تو اب یہ دیکھیں گا پھر مجھے لگ رہا ہے یہ وہ ہی پرانی اپن ہو گئی ہے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو کارڈی ہم نے کی ہے وہ یہ آ گئی ہے اب سمپل ہی اس کو آف کریں گے اب یہ ٹائر سا آ رہا اس کا آ گیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل ہی یہ دیکھ رہے ہیں اب اس کو آپ نے ڈیرو ان سب کو آپ نے ڈیرو ڈیرو کر دینا ہے ٹھیک ہے یعنی جتنی میں اس کی چیزیں پکڑ کے اس کو ڈیرو 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 ٹھیک ہے آپ کو آپ اپنے اس کو اپنے ڈیرو ڈیرو کر دینا ہے ٹھیک دیکھ سو پکڑ جیتنا یہ مشکل نہیں ہے یہ بہت ہی آئی ہے ٹھیک میکس سے اور یہ بلندر کے اور میکس کے معاملے میں یہ بہت ہی آسان ہے یہ آپ آئی ایزی لی یعنی جو کام آپ وہاں پہ گھنٹے لگاکے سیکھیں کریں گے کہ یہ مہینے لگا کے سکھیں گے نا تو یہ آپ کو جو ہے نا گئی سے ایک مہینے میں آپ کو اسی لیس کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہے کیا تو یہ گئی اتنا یہ سمجھ لیں یعنی مشکل نہیں ہے یہ گئیس 3d max سے بہت ہی ہے اور بہت ہی ہے یعنی کہ ہے اس پر آپ چھوٹے موٹے اپنے کام جیسے میش کو اٹیج کرنا ڈس اٹیج کرنا ڈھیک ہے کوئی بھی یعنی کہ چھوٹا موٹا موڈل بنانا تو یہ آپ اس لیس سے بنا سکتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کے ساتھ کوٹس جو ہے گا اس مکمل شیئر کروں گا ٹھیک ہے کہ جس سے آپ کو اس کا ایڈیا ہو سکے تو اب دیکھتے ہیں گائیس یہ دیکھیں گائیس سب کچھ اس پہ لگ گیا ہوا ہے ہیڈ لائٹس وغیرہ تو اب کیا چیز ہماری تنگ کر رہی ہے ہمیں یہ زیرو زیرو پہ نہیں ہوئی زیرو ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میں زیرو کر رہا ہوں وہ چیز وہاں پر جا کے اٹیج ہو رہی ہے اب اس کو ان سب کو آپ نے زیرو زیرو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی تب ہی آپ یعنی کہ اس کو استعمال کر سکیں گے جب کوئی موڈل ہے جو آپ کے دل کو لگا ہوئے اور آپ چاہتے ہیں کے بعد وہ مجھے کسی طرح فریم میں مل جائے تو یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو وائی کو جب پرس کریں گے نا تو یہ ویو آٹومیٹلی آپ کے سامنے آ جائے گا تو جب بھی کوئی چیز آگیا کے پیچھے ہو جائے آپ نے وائی کو کلک کرنا ہے یہ ہے وہ بھی وائی پہ اب اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے گائیس ماوس کا جو رائٹ بٹن ہے وہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو رائٹ پہ کلک کر کے آپ نے آ جانا ہے گائیس ایک سیکنڈ سب سے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے ٹی ٹی بل ٹو یہ دیکھ رہے ہیں گائیس یہ والی چیز یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ رہی نہیں ہے اس کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا گائیس استعمال ہے جو بھی ہم موڈل کو ایڈٹ کرتے ہیں نا تو پہلے ہم ایڈٹ پہ کلک کرتے ہیں ہیں پھر جا کے ہوں وہ اس کے تمام ٹول کھلتے ہیں پھر ہم اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی وہی والا سین ہے تو ایڈٹ ایبل ٹو پولی ٹھیک ہے اس پہ ہم نے آ کے یعنی کہ یہ دیکھیں رائٹ نیسو سنچے آنا ہے یہاں پہ آ کے سمپلی یہ دیکھیں یہاں پر یہ چیز کھل گئی ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال کی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آگے اس کے ٹھیک ہے تو یہ نظر نہیں آ رہی ہوں گی یہاں سے ہم کیا کریں گے جس پہ کلک کریں گے یہ تو یہ اس کے تمام ہے جس شو ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہم سمپل ویو لے لیتے ہیں فیلال تو جب ہمارے ہمیں چاہیے ہوں یہ دیکھ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہوں کی کیا صورت ہے حالہ گاڑی کی تو یہ تب یہ ہم سمپل کر کے اچھا جی سمپل کرنا ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے اور یہ غیب ہو جائے گا اب یہاں پہ تھے یہاں پہ تھے اب یہ آج کی ہے گئی اس یعنی کہ کوئی چیز ہے اب اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے آپ کا ٹائم وہ خود لگے گا ایک ایک چیز کو آپ پکڑ پکڑ کے وہ کریں گے ٹھیک ہے ہالڈ پکڑ کے تو کریں گے یعنی کہ بہت ٹائم لگ جائے گا آپ نے کیا کرنا سمپل اس پہ لی کرنا ہے اس کے بعد آپ ایک اگر میش ہے نا ٹھیک ہے میں آپ کو سمپل کو اور پہ دکھاتا ہوں اب اس کی جو ہم نے ایک ایک وہاں سے جو کی تھی نا ٹھیک ہے یعنی آپ نے شیفٹ فکڑنا ہے اس کو سمپل یہ آپ نے پورا ہی آنے کے کہنے میں مطلب سلیکٹ کر لینا ہے یہ جو چیز ہم نے ایڈی ٹی بل ٹو پولی کی ہوگی وہ چیز آ جائے گی ٹھیک ہے یہ نیچے ہی آئیں گے یہ اٹیچ کی اوپشن آگی سمپل یہ آپ نے اس پہ ایک بار ڈریک کرنا ہے یہ اٹیچ ہوگی ٹھیک ہے یہ حصہ بس میں اٹیچ ہو گیا یعنی کہ ایسے ہی پھر آپ نے سٹیپ بسٹ اپ جو ہے گائز اب یہ نیچے ہے اس کو دوبارہ مجھے لگ رہا آپ کو یعنی کہ ایڈی ٹی بل یہ نیچے آگیا سیم ایسے ہی آنا ہے ایڈی ٹھیک ہے نیچے آگے آپ نے جو ہے گائز اس کو یعنی کہ نیچے والا تھا یہ والا تھا اس کو ٹھیک ہے اب یہ ہی سی نہیں کرنا آپ نے کھفٹ فکڑ کے پورے ایریے کو سٹ کر لینا ہے اور اٹیچ پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے یہ پوچھے گا آپ یعنی کہ اس کو مٹیری کے ساتھ لے کے آنا چاہ رہے ہیں یعنی لے کے جانا چاہ رہے ٹھیک ہے تو یہ جو جو چیز آپ اس کے ساتھ یعنی کہ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں سمپل ہی وہ بھار پر وہ یہ پوچھ رہا ہے اس کو ہم کرتے ہیں اب صرف چاہتے ہیں اس کو ہم نے یعنی کہ یہ دیکھیں ہمارا یہ سلیکٹ ہے تو یہ جو جو چیزیں ہم اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں نا یعنی کہ ہیڈ لائٹ ہے اس کو اٹیچ کرنا ہم نے جو جو چیزیں چاہتے ہیں ہم نے سمپل ہی ہم نے ایسے سے کلک کرتے جانا ہے ٹھیک ہے ہم نے ٹیر کو اٹیچ نہیں کرنا باقی ہم آپ اس پہ کبر کر سکیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اٹھا گے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں گا اس اب صرف اگر اس کے ڈس اٹیچ ہیں وہ اس کے ٹائر ہیں باقی چیزیں دیکھ رہے ہیں اب یہ ایڈور تھا یہ اپن ہے اس کو ہم کلوز بھی کر سکتے ہیں تو چلیں اس کو کلوز بھی کر کے تو میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا سمپل ہی اس کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو نا شفٹ پکڑ کے آپ نے ایسے ایسے آگے پیچھے دوسری ایریا کو سلٹ کرتا جائے آپ نے ماؤس کا جو بٹن ہے اس کو کلک کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اسی حل یہ ہی ہوتا ہے اس کا بٹن ہے ٹھیک ہے آلٹ پکڑنے کے بعد یہ اٹومیٹلی دیکھ لیں کوئی اریا رہا ہے تو نہیں کہا یہ بھلا رہا گیا اب پھر ہم نے آلٹ پکڑنا ہے اب یہاں سے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ یہاں سے کتنا آ رہا یہ آگیا یہاں سے آگیا یہ آگیا تھوڑا سا یہ رہا گیا اس کو زوم کر لینا ہم نے ماؤس کے ویل کے ساتھ ٹھیک ہے یہ آگیا یہ رہا گیا یہ رہا گیا یہ رہا گیا اب یہ سمجھ لیں گئے یہ رہا گیا یہ رہا گیا ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کو کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کو بھائیز ہم کیا کرتے ہیں انٹیس سٹیٹ ایج کر لیتے ہیں چلیں اس کو انٹیس سٹیٹ ایج کر لیا ہم نے اب ہم اس کے پر کلک کرتے ہیں مبائی پر کلک کر کے دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے یہ ہو گیا اب یہاں پہ لاکر ٹھیک ہے ایک کو دبائیں گے ایک چیز آپ اور دیکھ رہے ہوں گے یہ سیٹنگ سے گائز تو یہ اپنے اوف کرتے نہیں ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو چیز میں جہاں پر لگا رہا تھا وہ کہاں سے کہاں جا رہی تھی تو زیادہ تر کا اہر